تو اس میں بھی ترمیم کر لیں آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کے قانون میں بھی کریں گے ہم دیکھ کریں گے انشاءاللہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہوتا ہے کنٹیمٹ آف فرد نہیں ہوتا ہے کنٹیمٹ آف جیج نہیں ہوتا اس میں ورنہ لگا ہوتا ہے کنٹیمٹ آف جیج نحال صاحب دیکھیں نا آٹھ سینیٹر سیراج الحق نے مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اگر ایک سو پانچ روز ہیں تو دو سو پانچ بھی ہو سکتا ہے آپ عید الازحا کے بعد الیکشنز کرا لیں یہ مشورہ ہے تو یہ مشورہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں کارس سینیٹر سیراج الحق وہ کسی کے کہنے پہ وہ پیڈیشن نہ فائل کیا ہوتا ہے پانوہ کیس میں یہ آپ سیراج الحق صاحب سے بھی یعنی نظریاتی اختلاف ہے آپ کا اس لیے آپ ان کی اس تجویز کو بھی نہیں مانیں گے میں سکتا ہوں کہ اگر نظریاتی اختلاف والی بات نہیں ہوتی ہے بھائی بات ساری یہ ہے جب یہ اب میں اس بات پہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کریں گے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے سیراج صاحب is very much welcome to seat in the parliament and resolve this matter آگست میں اگر الیکشنز ہو جائیں تو کیا مربانے ہیں ہم اوکٹوبر سے پہلے نہیں کرائیں گے تو پھر پرابلم تو آپ کا بھی یہی ہے نا کہ سپٹمبر کے اندر کسی کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ہم اس لیے نہیں کروا رہے بھائی جان ہم اس لیے نہیں کروا رہے کہ آگست کے اندر پارلیمنٹ اپنا ٹینئور پورا کرتی ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے دور میں الیکشن ہو وہ تو نہیں ہوگا بھائی جان یعنی اصل پرابلم تو نحال صاحب اگر پھر دیکھے تو وہ ستمبر کہی ہے نا جی جی کیوں نہیں ہے آپ کا کام الیکشن کرانا آپ کا کام الیکشن کرانا ہی نہیں ہے تو آپ الیکشن نہ کریں گھر جائیں اور پنجاب کے جو الیکشنز ہیں جس کے لیے تاریخ دیوی ہے اس میں تو پارلیمنٹ کی مدد نہیں ختم ہو رہی نا انشاءاللہ آپ کیوں الیکشن کروانا چاہتے ہیں کیوں آپ نے ٹینئور میں کروانا چاہتے ہیں کیوں آپ دو بارہ ساز کے بسار بڑھنا چاہتے ہیں بتائیں نا قوم کو بتائیں ہم دو ساز چوبی سے ون کے تحت کرے گا اور انشاءاللہ کریں گے ہم آئین قانون کے خلاف نہیں ہم تو چاہتے ہیں نبی دن کے اندر الیکشن ہو جائے مگر یہ جو ارتج میں نے شاہد آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا اس کا نام ہے محمد نواز شریف مومین ایک سراغ سے بار بار نہیں رکھتا جاتا یہ محمد نواز شریف کا پتہ ہے اس لیے وہ ایدے مومین وہ سمجھ گئے کہ جو الیویشن کے وقت میں ان بینچوں نے ہمارے ساتھ کیا جب نئے الیویشن آؤٹ اف ٹن آؤٹ اف میرک لے کے گئے تو جو کردار ادا کیا اور ہمیں اندادہ ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں لادلے کو کیسے کھلانا چاہتے ہیں تو میرا اپنا خیال کیا کرنا چاہتے ہیں مومین ایک سراغ سے بار بار نہیں رہا سکتا چاہتے ہیں کہ میرے دور میں الیکشن ہو جائے تاکہ میں ساکب نظار کا بھی لیکار تو ہوں اے آر ٹی ایس بیٹھالنے کا کوئی موقع نہ کروں اور بالکل اپنے شہدادوں کو وزارت عثمہ کے منصب پر بیٹھال کے جاؤں ورہا کوئی ساکب بھی اتنا آگے نہیں جاتا ہے یہ بڑا سنگیر آئیر کا الزام ہے جو آپ سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان پر لگا رہے ہیں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ساکب نظار بھی اتنا آگے نہیں جاتا گئے جس طرح سے آر ٹی ایس کو اتنا پیار اتنا لار اتنی بدنامی سینے کے بعد اور یہ پتہ ہے کہ سال کے اندر اندر جس اندار میں لوگ آج ساکب نظار بلزار یا عظمہ صحیح شیف یا دوسری ججوں کو یاد کر رہے ہیں ارشاد حسن خان جب عدالت سے باہر آئے ہیں پولٹیکل سٹیکھولڈرز نے آپس میں بات چیت کی تو کیا ہوا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ریڈ سگنل آ گیا کوئی گرین سے گو ایڈ نہیں ملا ان کی طرف سے موسٹ مابلی ایسے ہوا ہے کہ ریڈ سگنل آ گیا کیونکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے کہ پارلیمانی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہم نے بہت گنجائز دی یہ پارلیمنٹری ان کو بہت پہلے رت کر دینا چیتا ہمیں جیل جانا ہم چلے جانا کوئی تیار ہیں ہمیں کبھی زندگی پر اقتدار نہیں ملے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں ہمیشہ جیل میں رکھے ہمیں نعوذہ بللہ جس دن یہ اللہ تو نہیں ہے جس دن ہماری موت آنی ہوگی وہ جیل میں ہو گھر میں ہو ریل میں ہو جہاد میں ہو تو آنی ہے نیہال صاحب لیکن آپ نے کہا کہ عدالتوں کا کام فیصلے دینا ہے تو عدالت نے تو فیصلہ دے دیا ہے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے اسی عدالت کے لوگوں نے کہہ دیا یہ فیصلے جو ہے غیرائمی غیر قانونی اسی عدالت کے بنچ نے ممبر برادران نے کہہ دیا ہے کہ ان کو مجاز نہیں ہے وان ایٹی فور تھری میں اس طرح کے آرڈر پاس کرنے کا اور بنچ بنانے وان ایٹی فور تھری کے اوپر جو قانون سازی کی اگر اس کے اوپر نہ روکا جاتا بیس تاریخ آج تو وہ قانون بن چکا ہوتا لیکن وہ قانون بھی آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے وان ایٹی فور تھری کی جورسٹکشن قانون تو بن چکا ہے ہم اس کے پر ایک نیا قانون لے کے آئیں گے اس کے پر ہم لے کے آئیں قانون بن چکا ہے سپریمہ پارلیمنٹ میں پھر آپ کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو باتیں کر چکے ہیں پاکستان کی تباہی میں جسٹیس منیر شروع ہوتے ہیں ان لوگ کو سبق کیوں نہیں لیتے ہیں لوگ جسٹیس منیر نے بنیاد رکھا تھا بنگلہ دیش کا اور جسٹیس ارشاد ہتر خان نے جو کہا تھا تین سال تک حکومت کریں مرویرد مشرف اور آئین میں امنمنٹ کر لیں جیسے دل چاہے آپ کر لیں اور جو جواز آسیف شہید خوصہ نے بلیک ڈشنری لائے بھائی آپ اتنے ناہل تھے نکمے تھے کہ آپ کو بلیک ڈشنری کی ضرورت تھی کہ ایک آدمی کو آپ نے ناہل کرنا ہے لائف ٹائم ناہل کرنا ہے آپ کے گفتگو سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سارا معاملہ نواز شریف پہ آ کر رکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر ہیں ان کو ابھی کلین چٹ نہیں مل رہی واپس نہیں آ رہے ہیں عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں یہ سارا معاملہ اس سے ہے آپ کو معلوم ہے نا تاریخ آپ بھی اور ہم بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان کے قتل ایک انسان کی حرمت قابے کی حرمت سے زیادہ ہے ایک محمد نواز شریف کو اگر اس کی سیاسی قتل کی گئی تو کیا عدالتوں کا یہ فرض نہیں تھا جب ان کو پتا چل گیا جرنلز نے بھی کہہ دیئے جیجوں نے بھی کہہ دیئے جرنلسٹوں نے بھی کہہ دیئے کہ بے قصور تھا جیجمنٹ نے بھی کہہ دیا بے قصور تھا تو کوئی پٹیشن لیا ہے ناپ کورٹ میں پٹیشن بھی تو نہیں ہے وان ایٹی فور تھری اس پہ کیوں نہیں لگ سکتا نہیں وان ایٹی فور تھری میں تو رائٹ ٹو اپیل ہی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس کیس کے اندر ان کو کونوکشن ہوئی ہے اس پہ جائیے عدالت سے اقا رکھ کریں جناب اس میں اس میں ایک معاملہ پینڈنگ ہے جو سپرین کورٹ اور پاکستان بار کاؤنسل نے جمع کیا ہوا ہے ایسن بھون صاحب کے ایک اپلکیشن نے اس کو وہ روستر پہ آنی نہیں کیا اس لئے تو یہ پیٹیشن ہم لے کے آئے تھے یہ قانون لے کے آئے کہ وان مین شو ایک آمریت آمریت ہر جگہ ہوتی ہے کہیں گھروں پہ ہوتی ہے کہیں اداروں میں ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بھی پرسن سپیسیفیک تھا یعنی اب ایٹس پوائنٹ وقت بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ قانون بنانے کے پیچھے بھی پھر بدنیتی تھی جو ثابت ہو رہی ہے عدالت کہتی اس میں میں بھی تھا دانیال بھی تھا اب بتائیں کنٹیمٹ آف کورٹ کو آپ ذرا پلیس پڑھئے گا دنیا میں بیشتر جگہ سے کنٹیمٹ آف کورٹ ختم ہو گیا یہ ناظر بللہ یہ فراؤن سے بھی جاتا طاقتور بننا چاہتے ہیں بعض لوگ اتنا پیار اتنا لار اتنی بدنامی سینے کے بعد اور یہ پتا ہے کہ سال کے اندر اندر جس انداز میں لوگ آج ساکب نصار گلزار یا عظمت صحیح شیف یا دوسرے ججوں کو یاد کر رہے ہیں ارشاد حسن خان ان سے مختلف تو لوگ یاد نہیں کریں گے جب عدالت سے باہر آئے ہیں پولیٹیکل سٹیکھولڈرز نے آپس میں بات چیت کی تو کیا ہوا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ریڈ سگنل آ گیا کوئی گرین سے گو ایڈ نہیں ملا ان کی طرف سے موسٹ مابلی ایسی ہوا ہے کہ ریڈ سگنل آ گیا کیونکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور ادارے کا کام نہیں کہ پارلیمانی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہم نے بہت گنجائز دی یہ پارلیمنٹرین کو بہت پہلے رد کر دینا چیتا ہمیں جیل جانا ہم چلے جانا کوئی تیار ہے ہمیں کبھی زندگی بر اقتدار نہیں ملے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں ہمیشہ جیل میں رکھیں جس دن یہ اللہ تو نہیں ہے نزید دن ہماری موت آنی ہوگی وہ جیل میں ہو گھر میں ہو ریل میں ہو جہاد میں ہو تو آنی ہے جواب ایک پر کہدار کا ڈیٹر ہوگی آپ نے کہا کہ عدالتوں کا کام فیصلے دینا ہے تو عدالت نے تو فیصلہ دے دیا ہے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے اسی عدالت کے لوگوں نے کہہ دیا یہ فیصلے جو ہے غیر آئینی غیر قانونی ہیں اسی عدالت کے بینچ نے میمبر برادران نے کہہ دیا کہ ان کو مجاز نہیں ہے وان ایٹی فور تھری میں اس طرح کے آرڈر پاس کرنے کا ارمینج بنا رہے ہیں وان ایٹی فور تھری کے اوپر جو قانون سازی کی اگر اس کے اوپر نہ روکا جاتا بیس تاریخ آج تو وہ قانون بن چکا ہوتا لیکن وہ قانون بھی آپ ایکسسائز نہیں کر سکتے نا وان ایٹی فور تھری کی جورسٹکشن قانون تو بن چکا ہے ہم اس کے پر ایک نیا قانون لے کے آئیں کہ اس کے پر ہم لے کے آئیں قانون بن چکا ہے سپریمہ پارلیمنٹ